موسیقی ہلو گائیز آپ کا سلامتہ ہے آپ کے اپنے چینل سیبل اینجینئرنگ ہیلپ لائن میں تو آئیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہے ریزائن آف گریلیج فاؤنڈیشن آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے پارٹ فور اس کے پرانے جو پارٹس ہیں اس کے پہلے کے انہیں میں ڈسکپشن میں منشن کر دوں گا تو آئیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں پہلے جان لیتے ہیں گریلیج فاؤنڈیشن کیا ہے رہا ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں جب سوائل کی ویرنگ کیپسٹی کم ہو تب اس کنڈیشن میں بھی گریلیش فاؤنڈیشن کا یوز کیا جا سکتا ہے یا پھر لوٹ بہت زیادہ آ رہا ہو اور جو فاؤنڈیشن اس کو زیادہ گھرائی پر لے جانا پوسیبل نہ ہو اس کنڈیشن میں بھی گریلیش فاؤنڈیشن کا یوز کیا جا سکتا ہے یہ پس کی تھی کچھ کنڈیشن اب اس کے آگے کہ ہم اس کی ڈیزائننگ کی بارے میں جانیں گے اس فاؤنڈیشن کو اسٹیل کی بیمز کو یوز کر کے بنایا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ڈیاغرام میں دیکھ سکتے ہیں اس میں سیکشن کو دکھائی گیا ہے یہ اس کی لور پلیٹ ہے جو کی سیٹ سے دیکھنے پر اس طرح سے دیکھتی ہے اور یہ اس کی اوپر والی لائن ہے نیچے کی لائن میں صرف سیٹ سے دیکھنے پر ایک ہی دیکھائی دے رہی ہے لیکن اگر آپ اس ڈیاغرام میں دیکھیں تو ہمیں ٹاپ سے دیکھنے پر نیچے اس طرح سے کوشیں لگی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جو لائن ہے جو اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں تین بیم لگی ہوئی ہیں پلان میں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو یہ ایریا ہے اس کے اوپر ہی ہمارا کولیم کا لوڈ بھی یہ ہوتا ہے اور سب سے نیچے اس کے نیچے یہاں پر بیس پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو دھہرگ پلیٹ بھی کہتے ہیں تو آئیے اب اس کی ڈیزائننگ دیکھتے ہیں ڈیزائننگ آف گریلیس فاؤنڈیشن سٹیپ ون سٹیپ ون میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے کانکریٹ بلوک جس کے اوپر سب ہی پلیٹس ان کو رکھا جاتا ہے بیمز کو رکھا جاتا ہے ان کو ان کی جو سائٹ کی بجائیں ہوتی ہیں ان کے پریمار نردارت کرتے ہیں سٹیپ ون میں اس کے بعد آتا ہے سٹیپ ٹو جس کے اندر بانکا ناغون وہ اپروپن بل کو فائنڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آتا ہے ثرڈ سٹیپ جس میں دھرنوں کی اوپری پنگتی کے لیے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے کہ سب سے اس کو بھی ہم نے کچھ پارٹس میں ڈیوائیٹ کیا ہے جیسے کی یہ ہے اے بی سی ان میں جو پہلا پارٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آئی ایس کورٹ آٹسو نیس اکتر کے انوزار گریلیج فاؤنڈیشن جب اس کے اوپر کونکریٹ کو اچھی طرح سے بھر دیا جاتا ہے اس کو سون بنانے کے لیے اس کنڈیشن میں جو انوگیا بانکن پرتیبل ہوتے ہیں ان کو تیتیس سہی ایک بٹا تین پرسنٹ بڑھا لیا جاتا ہے اس کے انوگیا بانکن پرتیبل کو اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ سٹیپ میں پہنچ ستے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو دھرن کا جو کول آبشک پریشت ماہ پانک ہے جس کو زیٹ سے نوٹ کرتے ہیں اس کو فائنڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آتا ہے سٹیل ٹیبل سے جو ہم بیم ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو پریشت ماہ پانک ہے اس کے بیس پر پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آتا ہے سٹیپ فور جس کے اندر ہم جو بیم سیلیکٹ کیا ہے اس کے لیے اس کے لیے ہم جانچ لگاتے ہیں اس کے چیک کرتے ہیں جو پہلا چیک لگائیں گے ہم اس میں بینڈنگ اسٹریس کا یعنی کی بنکان پرتیبال کے لیے اور جو دوسرا چیک لائیں گے وہ ہوگا اپروپڑ پرتیبال کے لیے اور تیسرا ہوگا ویب کی وکلانگتا کے لیے جسے ہم کرپلنگ بھی کہتے ہیں اس کنڈیشن میں کچھ اس طرح سے جو بیم ہوتا ہے وہ اس طرح سے ڈیفلیکٹ ہو جاتا ہے یادی اس کو سائٹ سے دیکھیں گے تب اس طرح سے جو یہ کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کرپلنگ کی تو اس کے لیے ابھی ہم چیک لائیں گے پھر آخری جو آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو بیم ہے یہ ہوگے پہلی بیم اور یہ ہوئی اس طرح سے دوسری بیم اس طرح سے جو اور بیم بھی لگی ہوتی ہیں آگے اس طرح سے تو ان کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ کتنا ہوتا ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم ایک چیک لگاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو گیپ ہوتا ہے وہ منیمم 75 mm ہونا ضروری ہے وہ اس کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو کنکریٹ ہم آخری میں اس میں اوپر سے بھرتے ہیں وہ اچھی طرح سے ان میں نیچے آ کر کے بھر جائے اس لیے اس گیپ کا 75 mm ہونا ضروری ہے آئے اب اس کے نیکس سٹیپ کے اور چلتے ہیں ابھی تک تو ہم نے جو ہمارے گرلیش فاؤنڈیشن تھی اس کی جو ٹاپ ٹیر تھی یعنی جو پہلی لائن تھی بیمز کی اس کو ڈیزائن کیا تھا اب اس کے بعد یہ جو اس کی سیکنڈ رو ہے اس کے لیے ہم ڈیزائن کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اب جو بوٹم ٹیر تھی ہماری اب اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے بھی کچھ سٹیپ رکھے گئے ہیں اب یہ آتا ہے سٹیپ 5 کے اندر اب اس کو دیکھتے ہیں اس میں جو ہم انوات بنکن پرتیول لیتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے لیا تھا اس کو 33 سہی ایک بٹا دو پرسینٹ بڑھا کر لیا جاتا ہے اس میں بھی ہم اسی طرح سے لیں گے اور پھر اس کے بعد جو پریشت مابانک زیاد ہوتا ہے اس کو بھی فائنڈ کریں گے جو ہم نے فرسٹ رو کے لیے کیا تھا اب وہی سیکنڈ رو کے لیے بھی کیا جائے گا اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس میں صرف نمبر چینج ہو جاتے ہیں بیمز کے جو ہم یوز کرنے والے ہیں یہاں پر اور اب آتا ہے اس کا ثرڈ سٹیپ جس میں ہم ان کی سنکھیاؤں کو ایزیوم کرتے ہیں اور ثرڈ سٹیپ میں سٹیل ٹیول سے اس کا چناف بیم کا چناف کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں بھی ہم اسی طرح سے چیک لگاتے ہیں سیکس سٹیپ میں اس میں جو پہلا ہوتا ہے بنکن پتیول کے لیے جانچ دوسرا اپروپن پتیول کے لیے اور تیسرا فرینج اینگل میں جو گیپ ہم نے بھی دیکھا تھا اس طرح سے بیم کے بیج میں وہ سیونٹی فائی ایم ایم ہونا ضروری ہے اس کو اس کے لیے بھی ہم چیک یہاں پر لگائیں گے اور لاسٹ سٹیپ جو رہتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے ڈروئنگ یعنی کہ ڈروئنگ یہاں پر ہمیں اس ڈائیگرام ضرور بنانا ہے لاسٹ سٹیپ میں تو وہ بنانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے بھی مارکس کافی بڑھتے ہیں تو آئیے اس کے لیے ہم ایک اگزامپل لے لیتے ہیں ایک اگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ اس کو آسانی سے اور اچھے سے سمجھ سکے یہاں پر ہم نے ایک اگزامپل لیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو سو ٹرن اکشیے بہار والے بہار وہن کرنے والے ایک اس پاتیس سمب کے لیے جالدار یا گری لیز نیو کا بھی کلپن کریں اس تم کی تلی پر سات سو بھائے سات سو بھائے پچیس ایم ایم کی دھارک پلیٹ لگائی گئی ہے بردہ کی دھارن شمتہ بیس ٹن پر میڈر سکوئر یہاں پر رکھ لیں اب اس کے بعد ہم اس کو اونی سٹیپس کے طور پر اس کو ڈیزائن کریں گے فرسٹ سٹیپ میں ہم جو کنکریٹ بلوگ بجائیں سیل فلوڈ لیتے ہیں وہ سیل فلوڈ کو ہم یہاں پہ جو لوڈ آرہا ہے اس کا 10% مان لیتے ہیں نیو کا سویم کبھار وی 10 لیتے ہوئے وہی جو 200 ٹن وزن آرہا اس کا 10% 20 ٹن ہو گیا اب ان دونوں کو جوڑنے پر جو ٹوٹل ادھیا روپید باہر ہوگا جو لوڈ آرہا ہوگا فاؤنڈیشن پر وہ ہو جائے گا 220 ٹن اب اس کے لئے اب کیونکہ سویل کی بیارنگ کیپسیٹی 20 ٹن پر میٹر سکوئر ہے اب اس کے لئے ہم کونکریٹ بلوک کا جو ایریہ ہے اس کو فائن کریں گے نیو کا کلشیتر فل ٹوٹل یہاں پر کیا ہوتا ہے لوڈ اپون بیارنگ کیپسیٹی آف سویل اس کو رکھا یہاں پہ اس ویلیوز میں پھر اس کو جب سوالو کیا تو ہمارا گیارہ میٹر سکوئر ایریہ آگیا اب کیونکہ ہم یہاں پر جو کونکریٹ بلوک ہے اس کو سکوئر شیپ کا لے رہے ہیں تو اس کی دونوں سائٹ برابر ہوں گی اور اس کے لئے سائٹ اس کا فارمولا جو ہوتا ہے وہ ہم نے وہی کیا ہے جو ایریہ آیا اس کو روٹ میں رکھا اور ہماری ایک سائٹ کی ویلیو ہمیں مل گئی اب کیونکہ یہاں پہ 3.316 میٹر آیا ہے اس کو ہم تھوڑا زیادہ لے لیتے ہیں تاکہ جو ہماری لوڈ آرہا اس کو اور اچھے سے سیفلی رکھا سکے تو اس کے لیے ہم نے 3.50 میٹر اس کو ایزیوم کر لیا ہے تھوڑا زیادہ تو لے سکتے لیکن یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ کم نہ ہو ان کی کی پیسیٹی سے آگے دیکھتے ہیں اب کونکریٹ بلوک کے اوپر ہم 15 سینٹی میٹر موٹا ایک کور بھی دینے والے ہیں اس دیگرام میں آپ دیکھیں جو یہاں تک ہمارا جو بیم وہ تو یہاں پر ہو جاتا ہے پورا لیکن اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک دیا ہوا یہ کور کا کام کرے گا اس میں کونکریٹ بھر جائے گی اس کے لیے بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے یہاں پر کور کی دکھنے 15 سینٹی میٹر رکھی ہے اب کیونکہ وہ دونوں طرف ہے اس لیے اس کو ہم نے دو بار ایٹ کیا ہے دو بار ایٹ کرنے کے پر بدل لیا ہے اب اس کے بعد جو بیرنگ پلیٹ کی جو یا دھارڑ پلیٹ کی بجا کی لمبائی تھی 3700 ایم ہمیں یہاں پر گیون تھی اور دھرن کی لمبائی یہاں پر 3500 ایم یہاں پر ہم use کر رہے ہیں اب دھرن کی لمبائی زیادہ ہے اس لئے اس پلیٹ کی لمبائی کم ہے اس کو small l سے denote کیا ہے اب ادھیک تم بنکان آگون کے ہمارا بینڈنگ مومنٹ کا آیا ویلیو وہ 700 دس کی پاور چھے نیوٹن ایم ہمیں یہاں پر اس کی ویلیو مل گئی ہے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ ہم اپروپڑ بل کے لئے ویلیو کو فائنڈ کریں گے اب اس کے لئے اپروپڑ بل کے لئے جو فارمولا ہے وی اپروپڑ بل کو یہاں پر وی سے ڈینوٹ کر رہے ہیں اور اس کے لئے فارمولا ہے و انٹو ایل اپون ٹو ایل یہاں پر جو ہم ویلیو رکھ رہے ہیں پھر اس میں یہاں پر کیونکہ وہی ایل کی جو بات رکھی ہے ایل کے لغہ پر ل پھر ہم یہاں پھر پھر کریں گے اس میں ہم نے یہاں پھر 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 میں ویلیو کو پھر کرنے کے بعد ہماری یہاں پھر جو ویلیو ملی ہے ہمیں مان ملا ہے اسی گونہ دس کی پاور چار نیوٹن ہمیں اپروپڑ بل گمان یہاں پر مل گیا ہے اب اس کے بعد جو top tier ہے یعنی اوپری پانکتی تھی اب اس کو ہم یہاں پر ڈیزائن کریں گے جو کی step 3 میں آئے گا اب اس میں دیکھتے ہیں maximum bending moment اب ہم نے جو فائنڈ کیا ہے اوپر وہ ہے 700 اوڈ دس کی پاور کنکریٹ سے ڈھگی تھی جو بیم کو تو اس کی کنڈیشن میں جب ہم گریلیش فاؤنڈیشن کو کنکریٹ سے فل کر کے اس کو بھرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں انوگی پتیول جو ہوتا ہے 33 صحیح 1.3% بڑھا کر اس کا مان یہاں پر لیا جاتا ہے یہاں ہے بڑھ کر اب اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہے اس میں کیا ہے کہ دھرنوں کا کھول آوشک پریشت مہ پانک یہاں پر ہم نکالیں گے جس کو z سے denote کرتے ہیں اس میں بی ایم اپون یہاں پر پریشت مہ پانک نکالنے کے لیے بی اپون اب ہم نے اوپر فائنڈ کی ہے بنک پرتی بل اس کی ویلو یہاں پر رکھ کے ہم اس کی ویلو نکال لیں گے z کی ویلو جو کی ہمیشہ کیوب میں آتی ہے اس بات کے جان نہ کہ یہ بیمائیں ہمیشہ صحیح ہیں اوپرنہ اس کے بھی مارک سے نمبر کٹے جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہم ز کی ویلو نکال لی ہے اب اس کے بعد ہم جو اوپری دھرن ہے جو پنگتی ہے اس میں دھرنوں کی سنخیہ تین مان رہے ہیں یہ پر تین سنخیہ لے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ز ہے اس کو تین سے بھاگ کر دیں گے بھاگ کرنے کے بعد ہمیں ایک دھرن کے لیے ز کا مان مل جائے گا یہاں پر ہمیں مان مل گیا اس کو سنٹی میٹر کیوپ میں کنورٹ کر لیا ہے اس کے بعد سنٹی میٹر کیوپ میں اس کے مان دیئے ہیں اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر کنورٹ کیا ہے اس کے بعد ہم سٹی ٹی 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 کو چنے گے ہم نے یہاں پر select کیا اس lb 450 کو یہاں پر select کیا گیا ہے 2 250 mm کو چھوڑائی پھلنج کی 170 mm ہے اور thickness of web TW سے denote کیا اس کے جو web ہوتی ہے اس کی چھوڑائی 8 6 mm یہاں پر تو اس میں سٹیلیز سے یہ ہمیں یہاں پر ملی ہے اب ذجم فلیٹ مول گہرائی یہ ہوتی ہے کہ بیم ہوتی فطان پر ساتی ہے وہ قرب رہتا ہے یہاں تک کہ جو گہرائی ہے اس نسل کاریٹ کا ٹھیک ہے اس کو فلیٹ مول گہرائی کہا جاتا ہی اس کے نیچے پھر اس طرح سے بھیم ہوتا ہے تو یہاں پر جو کرو ہوتا ہے کرو تک کی یہاں تک لیند لی جاتی ہے اسے فلیٹ کی مول گہرائی کہتے ہیں جو کہ یہاں پر 33 mm ہے اس کو نکالا اس ٹوٹل بیم کی گہرائی میں سے اس کو جو تھکنیس ہوتی ہے تھکنیس پلس جو یہاں پر ریڈیس آئی گی سرکل کی اس کو ڈبل کر کے ہم ڈائیومیٹر مان لیں گے اور اس میں ایڈ کر کے تھکنیس میں سے ڈیپس کے اکورڈنگ ہم اس میں سے مائنس کر دیں گے اور ہمیں یہ ویلیو مل جائے گی اور آگے چیکھتے ہیں اس کے جو زیڈ ایکس ایکس کی ویلیو ہے وہ ہے 1223.8 سینٹی میٹر کیوب اب اس کے بعد ہم یہاں پر کیا کریں گے جو ہمارا نیکچ سٹیپ ہے سٹیپ فور اس میں جو ہم نے جو بیم سیلیکٹ کیا ہے اس کے جو سیکشن ہے وہ سیکشن ہے اس کو چیک کریں گے سب سے پہلا ہم جو چیک کریں گے وہ ہے بنکن پرتیول کے لیے m is equal to p into z یہ اس کا فورمولا رہے گا اور اس میں ہم p اور z یہاں پر ویلیو پٹ کریں گے یہاں پر ابھی ہمیں p کی ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہے اس کو فائنڈ کریں گے فائنڈ کرنے کے لیے ہم پہلے اس فورمولے کو اس p کے لیے کروٹ کریں گے p is equal to m upon z اس طرح سے فورمولا بن جائے گا اور اس میں ہم m اور z کی ویلیو کو پٹ کریں گے m کی ویلیو یہاں پر ابھی ہم نے پہلے فائنڈ کی ابنڈنگ مومنٹ کی سٹارٹنگ میں وہ ہے ساتھ سو گناہ دس کی پاورش ہے نیوٹن ایم ایم اس کو ہم یہاں پر m کی ویلیو کو اس میں رکھیں گے اور پھر z کی ویلیو کو رکھیں گے آئیے آگے دیکھتے ہیں z کی ویلیو یہاں پر ابھی ہم نے اس ٹیل ٹیول سے ہمیں جو ملی ہے وہ ہے بارہ سو تیز دسملہ وارٹ پھر اس کے بعد جو ہم یہاں پر بیم کی سنکھیا لے رہے ہیں جسے ہم یہاں پر این سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پر تین لے رہے ہیں اب اس کے بعد ہمیں اس میں ویلیو کو پٹ کریں گے اس میں ہم نے ویلیو اس کو پٹ کیا ایم کی جگہ پر ایم کی ویلیو رکھیں مانی اور زیاد کی جگہ پر زیاد کی ویلیو انٹو میں اس کی سنکھیا ہوگی یہاں پر مان جو کہ تین ہے وہ یا پر پٹ کر رہے ہیں اس کو سول کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر یہ اس کی بانگن پرتیول کا مان ہمیں یہاں پر مل گیا اس کے مان یہاں پر ایک سو نبی ہے ایک سو نبی ہے جو کہ دو سو بیس ہم نے یہاں پر ابھی اوپر مان بڑھا کر ہم نے دو سو بیس پرابت کیا تھا دو سو بیس نیوٹن پر ایمین سکوائر یہ بنکرن میں سرکشت ہے اب اس کے بعد نیکسٹ جو چیک ہوگا ہمارا وہ ہوگا اپروپن پرتیوال کے لئے V ابھی ہم نے سٹارٹنگ میں جو پوری فانڈویشن کے لئے نکالا تھا نیو کے لئے نکالا تھا 8010 کی پاور چار نیوٹن اور H یہاں پر 450 mm ہے TW thickness of web 8.6 mm ہے اور نمبر جو ہے اس کے بیم کے وہ تین ہے اب اس کے بعد اپروپن پرتیوال ہے اس کو نکالنے کے لئے ہم یہاں پر ان کی ویلیوز کو پٹ کریں گے ویلیوز کو رکھنے کے بعد یہاں پر ہمیں جو مان ملیا ہے جو کی 100 سے جو کی ادھیکتم 100 نیوٹن پر ایم ایم سکوئر ہو سکتا تھا اس سے کم ہے اس لئے یہ یہاں پر بانکن اپروپن میں بھی سرکشت ہے اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہم لگا آتے ہیں نیکسٹ اب جو ہم چیک لگائیں گے یہاں پر وہ ہوگا ویپ کی اس کی کربلنگ کے لئے وکلانگتا کے لئے جو بیم ہوتا ہے وہ بیچ میں اسے اس طرح سے کچھ مڑ جاتا ہے تو وہ ایسا نہ ہو یہ اس میں ایرر نہ آئے بیم میں اس کے لئے ہم یہاں پر ایک چیک لگائیں گے چیک میں کیا ہوگا اس کی جو چیک میں ہم یہاں پر اس کی لیند ہے وہ 700 میٹر ہے 700 ایم ایم ہے یہ یہاں پر 700 ایم ایم ہے اور اس کے بعد جو ایس ٹو ہے ایس ٹو جو اس کی گہرائی ہوگی یہاں پر جو ابھی ہم نے بتا جانا تھا یہاں پر جو اس طرح سے سرکولر ہوگا اس طرح سے تو یہ جو گہرائی ہوگی اس کے بیچ کی یہ جو گہرائی ہوگی اسے ہم یہاں پر ایس ٹو لے رہے ہیں یہ گہرائی ہوگی فلیٹ مول تک کی گہرائی جو کہ یہاں پر 33 ایم ایم ہے اب اس کے بعد جو بہار کا بہتران کوڑ ہے وہ تیس ڈگری یہاں پر ہے اس کے لئے ہم آگے دیکھتے ہیں اس فارمولے میں پٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کے جو اس کے لئے ہمیں یہاں پر عدیتہ بنکن پرتیول کمان یہاں پر ہمیں مل جائے گا تو آگے اس فارمولے میں ہم ویلیو اس کو پٹ کرتے ہیں ہم نے ایسٹو کمان ہمارا یہاں پر تیس تھا یہاں پر یہاں پر یہاں پر 30 کمان ہم نے یہاں پر پٹ کر دیا ہے لینٹ جو ہوتی وہ اس کی سات سو ایم تھی ان سبھی ویلیو اس کو پٹ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر جو معن ہے یہاں پر ہمیں مل گیا ہے اب اس کے بعد دیکھنے سو ویب جو ہوتی وہ آٹ دسم لگ چھ ایم ام ہم یہاں پر ہمیں جو بی میں اس کے قودنگ یہ جو ہے اب اس کے بعد ادیکتم اپروپڑبل جو ہم نے پیچھے فائنڈ کیا چار نیوٹن ہے اور اس کے بعد اور واسطیق دھارن پرتیول جو ہمیں یہاں پر پرابت کرنا ہے وہ ان سبھی کے ویلیوز کو پٹ کرنے کے بعد ہمیں مل جائے گا یہاں پر ادکتہ ہم آپ اوپڑ بل رکھا اس کے بعد نمبر جو ہیں بیمس کی سنکھیا یہاں پر پٹ کریں اور جو ابھی ہم نے اوپر پرابت کیا ہے بھار بہن کے لیے لمبائی وہ ہمیں یہاں پر مل گئی ہے وہ پٹ کریں اور پھر جو تھکنے سے تی ڈوو اس کو یہاں پر پٹ کیا ہے آدکتہ ہم آپ اوپڑ بل یہاں پر اس کے لیے یہاں پر جو فارمولا میں یہاں پر لگ دیتا ہوں v اپون n into یہ جو ہے تی ہے اور یہ جو ہے وہ لیند ہے جو ابھی ہم نے فائنڈ کی ہے جس کے اوپر بہار آنے والا ہے اب اس میں ویلیوز کو پٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ مان یہاں پر مل گیا ہے جو کی ایک سو پیسیٹ نیوٹن پر ایم ایم سکوئر سے کم ہے ایک سو پیسیٹ نیوٹن پر ایم ایم سکوئر سے کم ہے اس لیے یہ سرکچت ہے کرپ لنگ کے کیس میں اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو رہے گا ہمارا اس میں ہم اس طرح سے جو آئی بیم لگے ہوئے ہوں گے ان کے بیچ میں جو گیپ ہوگا اس کا پچھتر ایم ایم ہونا ضروری ہے اس کے لیے ہم یہاں پر چیک لگائیں گے اب اس میں ہم چیک لگاتے ہیں جو نمبر آف بیم ہے یہاں پر بیم کی سنکیا ہے جو بیم کی سنکیا ہے وہ یہاں پر تین ہے اور جو لیندھ ہیں ان بیم کی وہ ہے سات سو ایم ایم اور جو گیپ کی سنکیا ہے وہ ہے ایک اور یہ دو دو ہے اور اس کے بعد بریتھ آف فلنج یعنی کی فلنج کی چوڑائی ہے وہ ہے ایک سو ستر ایم ایم اب اس گیپ کو نکالنے کے لیے ہم اس فارمولے کا یوز کریں گے لیندھ مائنس نمبر نمبر آف جو بیم ہیں ان کے نمبر اور فلنج کی چوڑائی اپون میں جو گزنے گیپ ہوں گے وہ والے نمبروں کی سنکیا نمبر آف گیپ جو گیپ ہیں ان کی سنکیا یہاں پر ہم پوٹ کریں گے اس فارمولے میں ہم جب ویلیو پوٹ کریں گے تو ہمیں یہاں پر آنسر مل جائے گا جو گیپ ملا ہمیں آنسر میں وہ ہے نائنٹی فائیو ایم ایم یعنی کی پچھانوے ایم ایم جو کی پچھتر ایم ایم سے زیادہ ہے اس لیے یہ ماننے ہے یہ سرکشت ہے اب ہم یہاں پر ہمارا یہاں پر اب فرسٹ روہ کے لیے ڈیزائنگ ختم ہو چکے اب اس کے بعد ہم نیچلی پانکتی کے لیے نیچے کے جو روہ ہوگی ہے ہماری پانکتی ہوگی بیمز کی اب اس کے لیے ہم یہاں پر ڈیزائنگ کریں گے اس میں اب کیونکہ یہ جو ہم نیو نے یہاں پر ہم نے لی ہے وہ اسکر شیپڈ ہے ورگا کار ہے اس کے لیے کیونکہ اس کی لیند اور بریت برابر ہوگی اور پھر دونوں پانکتیوں کے لیے بینڈنگ مومنٹ اور اپرو پڑ بھلکرمان بھی سمان ہوں گے ایم یہاں پر جو تھا وہ ہم ہم نے بھی فائنڈ کیا تھا سٹارٹنگ میں وہ یہاں بھی وہی رہے گا اور سوری کرتن بھلک کے لیے ہم نے یہاں پر جو نکالا تھا اپرو پڑ بھلک کے لیے وی کمان وہ بھی یہاں پر وہی رہے گا اب اس کے بعد نیکچ سٹیپ میں جو انوات بنکن پراتیوال کا مانے اس کو پھر وہی یہاں پر کنڈیشن آ جاتی ہے کنکریٹ بھرنے کے کیس میں ہم یہاں پر اس کے بان کو 33 سہی ایک بٹا 3% بڑھا لیتے ہیں جو کی بڑھ کر 220 نیوٹن پر ممس کرو جاتا ہے پہلے کی طرح اب اس کے بعد اسی سٹیپ کی طرح یہاں پر آوشک پریشید مہ پانک زیڈ کو فائنڈ کرتے ہیں فائنڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پر نمبر آف بیمز یہاں پر ہم نو لے رہے ہیں یہاں پر نمبر آف بیمز نو لے رہے ہیں اس لیے اس کو نو سے بھاگ کر دیا ہے زیڈ کو بھاگ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر یہاں پر جو زیڈ کمان ہم نے یہاں پر نکال آیا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے یہاں پر م اپون یہ جو ویلیوز ہے ہم نے یہاں پر نکالی تھی 220 اس کو یہاں پر پٹ کر کے ہم نے یہ اس کمان یہاں پر زیڈ کا پرابتک کیا ہے م کمان یہ تھا 700 گوڑا دس کی پاور چھے 700 گوڑا دس کی پاور چھے اپون 220 نیوٹن پر mm² یہاں پر پٹ کر آ اور پھر اس کے بعد ہمیں زیڈ کا مان یہاں پر مل گیا اس کو ہم نے کیونکہ 9 سنکھیا لی ہے beams کی یہاں پر دھرن کی سنکھیا ہم نے 9 لی ہے اس کو یہاں پر ہم نے 9 سے بھاگ کر دیا اور ایک دھرن کے لیے ہمیں زیڈ کا مان یہاں پر مل گیا اب پھر اس کے بعد اس مان کے بیس پر آدھار پر ہم نے سٹیل ٹیبل سے ایک نئی دھرن کا چائن کیا جس کے جو ہم نے سیلیکٹ کیا نئی دھرن کو وہ ہے آئی ایس ایل بھی ڈو سیونٹی فائیو دو سو پچھتر اس کا زیڈ ایکس ایکس کا مان ہے تین لاکھ بان بہیار چار سو اور اسی طرح سے بریت آف فلینج یعنی کی فلینج کی چوڑائی ہے ایک چالیس امیم اور ڈیپت جو ٹوٹل اس طرح بیم ہے اس کی ٹوٹل گہ رہی ہے وہ یہاں پر دو سو پچھتر ایم ایم ہے اور ٹھکنیس ویب کی ٹھکنیس ہے وہ ہے 6.4 ایم ایم یہ جو ٹھکنیس ہے 6.4 ایم یہاں پر اس بیم کی صاف سے سٹیل ٹیول سے ملی ہے اب اس کے باد دھرنوں کی سنکھیا نکالنے کے لیے جو یہاں پر زیڈ ایکس ایکس کمان ہے کل پرکشید مہ پانک ہے زیڈ ایکس ایکس اس کو ایک دھرن کے بھی پرکشید مہ پانک ہے ابھی ہم نے فائنڈ کیا تھا اس سے بھاگ کر کے ہم یہاں پر دھرنوں کی سنکھیا کو پرابت کر سکتے ہیں جو کل پرکشید مہ پانک تھا ابھی ہم نے اوپر پرابت کیا تھا وہ تھا زیڈ کے لیے ایک اتیس ایکس 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 ایک اس کو ہم نے یہاں پر پٹ کیا اس کو پھر تین لاکھ بانوی آر چار سو سے بھاگ کیا بھاگ کرنے کے بعد ایک ہماری جو سنکھیا تھی دھرنوں کی وہ ہمیں یہاں پر مل گئی جو کہ ہمیں یہاں پر آٹھ ڈسنبلف گیارہ ملی تھی اس کو ہم نے نو مان لیا ہے نو دھرنوں کی سنکھیا ہم یہاں پر لگائیں گے اس بیم میں وہ اس فاؤنڈیشن کی نجلی لائن میں ہے اب اس کے بعد ہم اس کو چیک کرنے کے لیے اس کے جانچ کے لیے ہم کچھ سٹیپ اور دیکھیں گے اس سٹیپ میں سٹیپ نمبر چھے میں جو پہلا ہمارا چیک رہے گا وہ رہے گا بنگان پتی ہو لوگ کی جانچ جیسا کہ ہم نے ابھی اوپری لائن کے لیے بھی کیا تھا ایم براور پی زیٹ یہاں پر پی کی فارم میں ہم نے اس فارملے کو کریٹ کر لیا ایم اپون زیٹ ایم کا مان یہاں پر یہ تھا ابھی جو سٹارٹنگ میں ہی ہم نے فائنڈ کیا تھا پھر اس کے بعد ہم زیٹ کا مان ابھی ہم نے جسٹ پیچھے ابھی نکالا ہے اس کی سنکھیا نو سے گناہ کر دیں گے نو اس لیے کیونکہ دھرنوں کی سنکھیا ہم یہاں پر نو لے رہے ہیں نو ہمیں اس میں پٹ کرنی ہے اس لیے ہم نے یہاں پر ان ویلیوز کو اس فارمولے میں پٹ کیا اور ہمیں یہاں پر پنکن پتیول مان مل گیا اب یہ جو مان ملا ہے اس کا یہ مان جو عدیت سیما تھی اس کی دو سو بیس نیوٹن پر ایم ایم سکویر سے نیوٹن پر ایم ایم سکویر سے اس کے ایک لیمٹ تھی اس کے اندر ہی مان ہے اس کے اندر ہی یہ مان ہے اس لیے یہ بانکن پتیول میں سرکشت ہے اب اس کے بعد جو نیکس نیکس چیک ہوگا ہمارا وہ رہے گا اپرومن پتیول کے لیے اپرومن پتیول کے لیے جو پوری فاؤنڈیشن کے لیے مان تھا وہ تھا وی اکول ٹو دس کی دس ہسی گونہ دس کی پاور چار نیوٹن اور ایچ جو اس کی ہائٹ ہے اس کی فلینج کی سوری بیم کی وہ یہاں پر دو سو پچھتر ایم ایم ہے اور تھکنیس آف ویب جو ویب کی چوڑا موٹا ہی ہے وہ 6.4 ایم ایم ہے اور جو سنکھیا یہاں پر بھی دھرنوں کی ہے وہ ہے 9 اب واسطیفک اپرومن پتیول کے لیے ہم نے اس طرح سے اس فارملے میں یہاں پر اس کا مان پٹ کر دیا v اپون n into h گھوڑا ٹی ڈبلو اس میں ہم نے اس فارملے میں جب ویلیو اس کو پٹ کیا تو ہمیں یہاں پر واسطیفک اپرومن پتیول کے لیے مان مل گیا اب یہ جو مان ہے اس کا اس کی ویلیو جو ہے سو نیوٹن پر ایم ایم سکر سے کم ہی رہنی چاہیے اس سٹیل کے لیے اور جو کی کم ہے اس لیے یہ اپروم پتیول میں بھی سرکشت ہے اس کے بعد جو نیکس چیک رہے گا ہمارا جو اگلا ہم چیک لائیں گے وہ رہے گا شد دوری کے لیے جو بیمز ہوتی ہیں ان کے بیچ کے جو شد دوری ہوتی ہے پچھتر ایم ایم سے کم نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے ہم اگلا چیک لگائیں گے فلینج میں شد دوری کی جانچ اب اس میں جو درنوں کی سنکھیا ہے وہ ہے نو اور چوڑا ہی ہے وہ ہے ایک سو چالیس ایم ایم اب کیونکہ نو درنوں کے لیے تو اس کے لیے ہم نے نو سے گوڑا کر دیا اور جو کی بارہ سو ساٹھ ایم ایم یہاں پر ہمیں مل گیا اب دوریوں کی سنکھیا نو بیمز کے بیچ میں جو جتنی دوریاں ہوں گی ان کو گنا ان کو گننے کے بعد جو سنکھیا ہی وہ ہے آٹھ آٹھ یہاں پر مل گئی ہے اس کے بعد دو نگٹم فلینج کی دوریوں جو نگٹم فلینج ہوں گی یعنی کہ اب جو دو اس طرح سے بیم ہوں گی ان کے بیچ کی جو دوری ہوگی شد دوری ہوگی اس کو یہاں پر پرابت کریں گے پرابت کرنے کے لیے جو نیو ہے اس کی پوری چوڑا ہی تھی جو تھی 35 اس میں سے ہم نے جو ہم نے یہاں پر مان ملا اس کو مائنس کر دیا اس کو مائنس کر رہا مائنس کرنے کے بعد کیونکہ دوریوں کی سنکھیا آٹھ ہے آٹھ سے بھاگ دینے کے بعد ہمیں جو دوری ہے دیکھتم وہ ہمیں یہاں پر مل گئی ہے اور کیونکہ یہ 75mm سے کم نہیں ہونی چاہیے اور یہ جازہ ہی ہے اس لیے یہ دوری سرکشت ہے اب اس کے بعد اگلا سٹیپ جو آخری سٹیپ ہے وہ اس سٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ڈائیگرام بنانا ضروری ہے اور کیونکہ ڈائیگرام کے بیس پہ بھی نمبر دیے جاتے ہیں ان کے ڈائیگرام جب ہوتا ہے کسی بھی کوشن کے ساتھ میں تو ایک اچھا ایمپریشن بڑھتا ہے اور مارکس گیننگ میں مارکس بڑھ جاتے ہیں اب اس کے بعد ہم آخری میں ان 5 پوائنٹس کو جانیں گے ان 5 پوائنٹس کو جانیں گے جو کہ ہر سیول انجینئر کو پتا ہونے چاہیے چاہے وہ سائٹ پر کام کر رہا ہے یا پھر ابھی سٹیڈی کر رہا ہے اور کیونکہ یہ وہ کوشن جو ہے وہ ایکزام میں یا پھر انٹرویوز وغیرہ میں بھی پوچھے جاتے رہتے ہیں اور وہ سائٹ پر بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے useful رہے اس لیے انہیں سبھی کا پتا ہونا ضروری ہے آئیے انہیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے اب ہمارا یہاں پر maximum water absorption of first class brick یعنی کی first class brick کے لیے جو پانی کی absorptional چھمتہ ہوتی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے 15 سے 20% یعنی کی 15 سے 20% of its dry weight یعنی کی جو اس کی ایٹ کا سوکھ ہے اس تھی میں جو بھار ہے اس کا 15 سے 20% پانی وہ سوک سکتی ہے یہ first class brick کی ایک خاصیت ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں second initial setting time of cement جو سیمنٹ کے لیے یہاں پر setting time ہے وہ کم سے کم کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 30 minute یعنی کی 30 minute کے اندر وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو final setting time of cement یعنی کی جو آخری cement کا جمنے خاص میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 گھنٹے 10 hours یہ 10 گھنٹے اس کی final setting time کی اس کی limit ہوتی ہے اب اس کے بعد آتا ہے minimum number of bars یعنی کی کم سے کم سنکھیا ہیں square column میں کتنی ہونی چاہیے جو کم سے کم سنکھیا جو ہے وہ چار چار سریعوں کا ایک column میں ہونا ضروری ہے جو کہ جب اس کی اس کی آخرتی چوکور ہے تب اس condition میں اور پھر اس کے بعد آتا ہے circular کے لیے یعنی کی گول آخرتی کے column کے case میں کتنی سریعہ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے چھے یعنی کی اس طرح سے جو اس میں سریعہ لگی ہوئی ہوں گی وہ چھے سریعہ اس طرح سے لگی ہوئی ہوں گی اس کی گولائی میں اور پھر اس کے بعد جو ہمارا last point ہے weight of steel یعنی کی سریعہ نکالنے کے لیے کس formula کا use کرتے ہیں وہ ہوتا ہے d square by 162.2 اس formula کے لیے ہم نے ایک الگ سے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کو بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں description میں mention کر دوں گا جو weight of steel ہے اس کو d square by 162.2 kg پر میٹر اس میں formula میں ہم put کر کے نکال سکتے ہیں ڈی یہاں پر کیا ہوگا جو ڈی ہوگا وہ جو سریعہ جو ہم use کر رہے ہوں گے اس کا ڈایا یہاں پر ایم ایم میں رکھا جائے گا رکھا جائے گا اور اس کے بعد جو weight نکلے گا وہ kg پر میٹر میں ہمیں یہاں پر مل جائے گا اس کو یاد یہاں foot میں نکالیں تو وہ formula جو ہوگا d square by 533 formula یہاں پر رکھیں گے اس کی جو ویمہ ہوگی kg پر fit یہاں پر اس میں ہمیں ملے گی اب ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہو تو ویڈیو کو like کرنا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں اور آپ ہمارے چینل کو telegram پر بھی ہمارے چینل کے نیم سے search کر کے اس کو join کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد دھنیواد